آج ممتہ سرکار کے بنگال موڈل کی ایکسکروزیف تصویریں سامنے آئی ہیں ممتہ و انرجی کے سب سے قریبی پارٹ چیٹر جی اور ارپیتہ مکرجی ایڈی کے شکنجے میں پھستے ہی جا رہے ہیں ارپیتہ مکرجی کے دو گھروں سے اب تک کل پچاس کروڑ کا کیش برامت کیا جا چکا ہے ایڈی کا کہنا ہے کہ ابھی ساٹھ سے باسٹھ کروڑ روپے اور برامت ہونے ہیں اشبیش بنگال کی سیاست گرما گئی ہے بی جے پی نے ممتہ کو گھیرنا شروع کر دیا ہے خود ممتہ دیدی کے پارٹی کے محضہ جیف کنال گھوش نے بھی پورے معاملے میں اپنا ویروت درج کیا ہے کل تک جو ممتہ بینر جی بی جے پی کو للکھا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ انہیں ایڈی سے ڈر نہیں لگتا بی جے پی کو مقابلہ کرنا ہے تو بنگال ٹائگر سے مقابلہ کرنا ہوگا مجبوراً اپنے سب سے خریبی منطری پارٹ چیٹر جی کو منطری پت سے ہٹانا پڑ گیا پارٹ چیٹر جی سے سبھی ویباغ بھی چین لیے گئے لیکن کیا اس سے ممتہ کے سامنے جو چنوٹی کھڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو ممتہ بینر جی اب تک خود کو پاک صاف بتاتی آ رہی ہیں وہ اب اس کا بچاؤ کیسے کریں گی ممتہ سرکار کے بنگال موڈل کی ایکسکلیوزیف تصویریں ایک دو یا تین نہیں کل پچاس کروڑ کیش ایک ساتھ ارپیتہ کے جتنے فلیٹ کھلے اندر ملا کیش ہی کیش کیش کوین کی تو ایش ہی ایش باقی کتنے کروڑ کیش یہ تصویر دیدی کے بنگال کی ہے نوٹوں کی یہ گڑیاں ممتہ دیدی کے خاصم خاص کی ہے شکشکوں کی بھرتی کے نام پر گھٹک لیے گئے کروڑوں روپے کو دھیان سے دیکھ لیجیے اگر اتنے پیسے آپ کو ایک ساتھ مل جاتے تو زندگی سبر جاتی آنے والی کئی پیڑیاں ایش و آرام سے جی لیتی یہ کیش لوگ ہے جی ہاں کیش کوین کا کیش لوگ جہاں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے منتہ سرکار کے کڈاور منتری پاٹ چوٹر جی کی قریبی ارپتہ مکر جی کے گھر سے اب تک کل پچاس کروڑ نکت برابط ہو چکا ہے کیش کوین ارپتہ کے گھر سے بیک ٹو بیک اتنے پیسے نکل رہے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ایک ساتھ اتنے پیسے دیکھ ایڈی کے بھی ہوش ہو گئے ہیں پیسوں کی گھنٹی کے لیے چار چار کاؤنٹنگ مشینوں کی مدد دینی پل گئی یہ جان کر آپ بھی احران ہو جائیں گے کہ پروتہ ندیشالے نے وہ دوات شام کو ارپتہ کے بیل گھریہ استت دوسرے فلیٹ کی ریٹ شروع کی تھی جو گروار تلکے تک چلی ایڈی کو نوٹوں کی گھنٹی میں قریب دس گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمیں لگ گیا تو وہیں پوری ریٹ ختم ہونے میں اٹھارہ گھنٹے لگ گئے اور کیش کو لے جانے کے لیے ٹرک منگوانا پڑ گیا 22 جولائی کو ارپتہ کے ٹولیگن شتید گھر سے 21 کروڑ ملے تھے تو وہیں بودوار 27 جولائی کو جب ایڈی نے ارپتہ مکرجی کے دوسرے گھر پر ریٹ مانی تو وہاں سے بھی 39 کروڑ کی بھاری بھرکم رقم برامت ہوئی نگدی کی بات تو چھوڑ دیں ارپتہ کے گھر سے ایک کلو کی تین سونے کی برک آدھے آدھے کلو کی گولڈ کے چھے کنگن، سونے کی ایک پین، ایک ڈائمنڈ رنگ، چووالیس لاکھ مدیشی مدرہ اور قریب 22 موبائل فون ملے ہیں جن کی کل انمانت قیمت قریب پانچ کروڑ ہے ایڈی کے مطابق شکشک بھرتی گھوٹالا قریب 120 کروڑ روپے کا ہے یعنی قریب 67 سے 62 کروڑ روپے ابھی بھی اور برامت کیا جانا باقی ہے 22 جولائی کو ارپتہ کے گھر سے تیبھاری سنکھیا میں رقم برامت ہونے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا اس کے بعد ممتہ سرکار کے منطری پانچ چٹر جی کو بھی گرفتار کر لیا گیا حالانکہ پانچ چٹر جی ایڈی کی پوچھتاچ میں سہیوگ نہیں کر رہے تھے لیکن ان کی قریبی ارپتہ مخرجی نے انٹرگیشن میں کئی دبے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے گھر سے ملے کیش کے بارے میں پوچھے جانے پر ارپتہ نے بتایا کہ یہ سارے روپے پانچ چٹر جی کے ہیں انہیں نہیں پتا کتنے پیسے کہاں سے آئے پانچ چٹر جی کے لوگ ان کے گھر میں پیسے رکھتے تھے پانچ چٹر جی کے لوگ پیسے رکھ کر کمرے کو لاک کرتے تھے اور اس کمرے میں ارپتہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی ارپتہ نے بتایا کہ ان کی فلیٹ کے استعمال کسی منی بینک کی طرح ہوتا تھا اور پانچ چٹر جی اکثر وہاں آیا جایا کرتے تھے ارپتہ سے ملی یہ جانکاریاں تباور پختہ ہو جاتی ہیں جب اس کے ثبوت خود ارپتہ کے گھر سے ملے دستویزوں میں پائے گئے اٹھارہ گھنٹے تک چلی ریڈ میں ارپتہ کے فلیٹ سے بلیک اور ریڈ ڈائیڈیاں ملی ہیں چالیس پیچ کی بلیک ڈائیڈی اور تیرہ پیچ کی ریڈ ڈائیڈی میں تمام کالی کمائی کا حساب ہے جس میں لیندین کا ریکارڈ کوڈ ورڈ میں درج ہے ڈائیڈی میں جس میں پارت اور ارپتہ کی جوائن پروپٹی کا بھی ذکر ہے ساتھی ڈائیڈیوں میں کئی بڑے نتاؤں کے نام بھی کوڈ ورڈ میں لکھے ہوئے ہیں جن کا شک شک بھرتی گھوٹالے میں بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے فیلال ایڈی نے ارپتہ کے بیل گھریہ ٹاؤن کلپس تھے دو فلیٹس میں سے ایک کو سیل کر دیا ہے یہ وہی ارپتہ ہے جو کچھ سال پہلے تک بنگالی اور اڑیا فلموں کی مشہور ادھاکار رہ چکی ہیں لیکن پیسوں کے لالش نے انہیں اندھا کر ڈالا تاجب تو تب ہوتا ہے جب ایڈی کونٹ کے فلیٹ کے آگے سوسائیٹی کا نوٹس چسپا دکھا جس میں لکھا گیا ہے کہ ارپتہ نے منٹیننس کے گیارہ ہزار آٹھ سو انیس روپے نہیں چکائے ہیں ارپتہ مخرجی کے بیل گھریہ والے فلیٹ میں آخر کیا ہوتا تھا کون کون آتا جاتا تھا اس کے بارے میں جانکاری گھٹا کرنے کے لیے انڈیا ٹی وی سموادہ تھا اطول بھاٹیا نے ان کے ایک پڑوسی سے بھی بات کی ہم اسے میں کولکاتا کے بیل گھریہ علاقے میں ارپتہ مخرجی کے فلیٹ کے باہر موجود ہے اور ان کے پڑوس میں ایک مہیلہ ہے ان سے بات کرتے ہیں میڈم کیا نام ہے آپ ممتا شا ممتا جی جو فلیٹ ہے سامنے 8A یہاں پر یہ کس کا فلیٹ تھا آپ لوگوں کو کیا جانکاری ہے دیکھیں میرے کو آئے یہاں پر ایک سال ہوگا ہے ایک سال میں میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہاں کس دن سے نیوز آ رہی ہے کہ اس بلوک میں اس فلور پر مطلب میرے ہی فلور پر 8A جو فلیٹ ہے وہ ارپتہ مخرجی کا ہے میں نے سنا ہے نیوز میں تب سے مجھے پتا چلا کہ یہ ارپتہ مخرجی کا فلیٹ ہے تو ابھی جب ایک سال میں آپ نے کوئی مومنٹ دیکھی کوئی لوگ یہاں پر آتے تھے اس فلیٹ میں نہیں نہیں یہ دونوں فلیٹ بن دی رہتے تھے اور چکہ میں اس فلیٹ پر مطلب میں اس فلور پر اکھیلی ہوں سنگا تو میں ہمیں سا لوگ کر کے رہتی ہوں اور پھر کون آتا اتنا دھیان بھی سب سامنے تو دھیان میں بھی نہیں رہتا نا اتنا تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا وہاں میں ایک cctv بھی لگا ہوا ہے جو کہ بلکل اس کی ڈیریکشن جو ہے اس گیٹ کی طرح یہ ان کا ہی ہے لگا ہوا کیونکہ یہ ہم لوگ کا مینٹیننس میں تو ایسا کچھ نہیں کہ ہم لوگ مطلب ہر فلور پر cctv ہے ایسا کچھ نہیں ہے کل ایڈی کی ٹیم آئی تھی بودھوار کو تو جب آپ لوگ یہاں پر موجود تھے جب ایڈی کی ٹیم پہنچی تھی ہاں تو یہ گیٹ جو ہے وہ کھلا نہیں تھا کوئی اس گھر میں موجود نہیں تھا یہ بان تھا کچھ بھی نہیں تھا ایڈی والے بھی مطلب آپ کی طرح ہی questions کر رہے تھے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو میں کیا ان کو جواب دوں تو کیا پوچھا آپ سے ایڈی کی دیکھا رہی ہونا ہے ایک مولد میں کیا میں نے کبھی جواب کو مکھار جو تو میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا میں تو ٹی وی میںBERGиля منتر dismissل میں مطلب ان کو فیس میں فرس ٹائم دیکھ رہی تھی تو کبھی آپ نے پاbear پارٹچٹر جی کی منٹری بتنے رہے campo ان کو اس society کے اندر دیکھاؤ اس plen کے اندر نہیں نہیں کبھی بھی نہیں ان کے لوگ کوئی آتے ہو جو اس었ilar江 میں میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ یہ پارچٹر جی کی لوگ ہیں کیونکہ مجھے کیا پتا ایسا کوئی سٹیم تو کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ یہ پارچیٹر جی کی ہے جب کو پتا لگا کہ اتنی بڑی کیش کی ریکاوری یہاں پر ہوئی ہے اور لگ بگ 28 کروڑ روپے ایڈی نے ریکاور کیا ہے پانچ کلو سونا جو ہے وہ ایڈی نے ریکاور کیا ہے تو آپ کو احشرے نہیں ہوئے حیرانگی نہیں ہے احشرے تو مطلب اتنا زیادہ احشر ہوگا کہ شاید یہ سب تو میں سنتے ہیں مووی وغیرہ میں میں نے دیکھا تھا کہ یہ سب اس طرح کا بھی ہوتا ہے تو آپ نے کبھی یہاں پر ارپتا موکر جی کو نہیں دیکھا نہیں جی میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی آپ نے اس فلیٹ کو کھلا ہوا دیکھا ہو جب یہ انلوک ہو نہیں ایکچولی کیا ہے اس کا لکی ایسا ہے کہ مطلب یہ والا لک اس میں کبھی نہیں تھا اب اندر کوئی ہے یا نہیں سمجھنا بھی موسکل تھا مطلب اس طرح لکیا تھا کہ پتا نہیں چاہتا تھا کہ اندر ہے یا نہیں اور اوپر سے کیمرہ بھی ہے تو وہاں پہ ایسے کسی کوئی ہے اندر میں ایسے گھر پہ کرو تو خراب بھی لگتا ہے مطلب آز تک ایک سال کے اندر آپ نے کسی کو بھی اس فلیٹ کے اندر آتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تو آپ نے سنا یہ ارپتا موکر جی کے پڑوس میں رہنے والی محلہ ان کا کہنا ہے کہ ایک سال سے وہ ان کے سامنے رہ رہی ہے لیکن نہ تو انہوں نے ارپتا موکر جی کو یہاں پر دیکھا ہے نہ ہی یہاں پر کسی شخص کو دیکھا ہے لیکن جس طریقے سے ریکوری لگ بگ 28 کروڑ روپے کی ایڈی یہاں سے کیش کرتی ہے اس کے بعد جرور ان کو حیرانگی ہوئی لیکن انہوں نے پچھلے ایک سال میں جو فلیٹ ہے اس کو لوک ہی دیکھا ہے اور کسی بھی شخص کو یہاں پر آتے جاتے نہیں دیکھا ہے اطول بھاتیا انڈیا ٹی بی کولکاتا اب پشن بنگال میں کیشکان کے ویروت میں بی جے پی سلکوں پر اتر آئی ہے بی جے پی کے ہزاروں کارے کرتاؤں نے کولکتا کی سلکوں پر مارچ نکالا اور ممتہ سرکار کے خلاف نارے بازی بھی بی جے پی کسی بھی حال میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہے بنگال میں اپنی پیت مضبوط کرنے کے لیے بی جے پی کے پاس یہ سنہرہ موقع ہے لیکن آشتر نے تو تب ہوا جب خود ممتہ بنرجی کی پارٹی ٹی ایم سی کے معاستے ہو اور پروکتہ کنال گھوش نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کو ملتری مندل اور پارٹی کے سبھی پتوں سے ہٹانے کی مانگ زور شور سے اٹھائی اس کے ترند بعد ہی چاروں طرف حلکم پچ گیا حالانکہ کنال گھوش نے بعد میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کل کی ہی بات ہے جب ممتہ دیدی کیٹا گڑھ میں بی جے پی کو چیلنج کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہیں ایڈی کے چھاپوں سے ڈر نہیں لگتا ہے ممتہ نے میڈیا پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ انہیں میڈیا ٹوائل پر بھروسہ نہیں ہے اب اور کوئی کام نہیں رہا تین چار ایجنسیاں دیکھ کر سرکار کو توڑنے کا کام کرنے کا کوشش کر رہی ہے مہاراشتر توڑ دیا ہے چھتیزگر کو توڑنے کا کوشش کر رہی ہے بنگال سے ہم ہار گئے ہیں بنگال کو توڑنا ہے میں نے کہا اتنا سستا نہیں ہے بنگال کو توڑنا ہے تو پہلے روائل بنگال ٹائگر سے لڑو بنگال کو توڑنا ہے تو پہلے مگر مچھوں سے لڑو بنگال کو توڑنا ہے تو اصلی شیر سے لڑو بنگال کو ہرانا ہے تو ہاتھی سے لڑو ہو سکے تو چوہے سے بھی لڑو بنگال اس سے نہیں ڈرے گا بنگال اگر ڈرتا تو رویندر ناتھ ٹیگور اتنا لکھتے پڑتے نہیں انگریزوں نے کئی اتیچار کیے تھے لیکن تب بھی ایسا نہیں تھا موسیقی موسیقا چیز موسیقا کی جو ممتہ بنر جی آپ تک خود کو پاک ساف بتاتے آئیں ہیں وہ اب اپنا بچاپ کیسے کریں گی اور پارچ چٹر جی کے دوشی پائے جانے پر ممتہ کی راجنیتی پر کتنا اثر پڑے گا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر موسیقا